اسلام علیکم کیسے آپ سب الحمدللہ میں اگرم ٹھیک امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے اور میں سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں میری جتنی بھی میری پیار کرنے والی بہنیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ میرے چینل پہ بہت زیادہ پرابلم ہوئی ہے ہو رہی ہے ویڈیو نہیں جاتی ہے ویڈیو ڈالنے کے بعد میں نے کوئی ویڈیو میں بول دی اس کے بعد ویڈیو آئیں گی تو وہ دیکھنا اور وہ ویڈیو پہلے اپروف ہو جاتی ہے تو وہ میں پہلے پبلک کر دیتی ہوں تو اس کے وجہ سے ویڈیو آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن آپ سب دیکھ رہے ہو آپ سب اتنا سپورٹ کر رہے ہوں تھانکیو سو مچ بہت بہت شکریہ میری جان ہے آپ سب تھانکیو میں آپ لوگوں کو سچ میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ کوئی ایسا کمنٹ نہیں دیکھتی ہوں میں کہ ہاں ایسی ویڈیو ہے یا پہلے کی ہے یا جو بھی ہے آپ لوگ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے دل سے بہت بہت شکریہ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو جی یہ جو اس نے ویڈیو بنایا تھا نا اس کے اوپر بھی میں نے الگ سے ریاکشن دی ہوں وہ ویڈیو بھی مجھے نہیں پتا کون سے چینل پہ آئیں گی کب آئیں گی آگے آئیں گی پیچھے آئیں گی تو وہ ویڈیو میں بھی میں نے بولی ہوں کہ تو کہاں ہے کیا کر رہا ہے ہمیں اچھے سے پتا ہے اس نے کیا جاتایا ہے کہ یہ اپنے گھر پہ ہے اور یہ ویڈیو کا ملک لینے آیا ہوا ہے کتنا لوگ جھوٹے مکار ہے اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ پیٹارا نا ڈیڈی کے سپورٹ میں ہے پیٹارا نے سارا کچھ کروایا ہے جو بھی ڈیڈی نے کیا ہے نا پیٹارا کا فول سپورٹ تھا اور پیٹارا اس کو اپریشیٹ کرتی ہے وہ چیچ کے لیے اور آپ لوگ یقین نہیں کرو گے کہ دلبر پیٹارا کے یہاں پہ بھی گیا ہے اس چھمیا کو لے کر ٹھیک ہے اور اس کے بھی پروف آئیں گے بہت جلد آئیں گے آپ لوگوں کو پتا چلیں گا کہ جب پیٹارا کی ڈیڈی کی ماں پہ شادی وغیرہ ہو گئی نا سارا کچھ ہو گیا بعد میں لوگ گھومنے نکلے تھے اور ڈیریک رات کا تین دکھائے تھے اور ایسی کوئی ویڈیو تھی نا تو وہ دینی لوگ پیٹارا کے گھر پہ گئے ہوئے تھے پیٹارا سے ملنے کے لیے اور اس کے بعد میں گئے ہے پھر یہ ندیم اور روبینا یہ دونوں جنے ادھر ہی ہے لیکن یہ اس طرح سے جتا رہا ہے کہ میں اپنے ویلیج میں ہوں اُبایت کے لیے دودھ لینے آیا ہوا ہوں مطلب دیکھ لو اگر کہ یہ اتنی اچھی تھی پیٹارا تو پثمہ کے ساتھ میں جلوم ہوا ہے تو پیٹارا ان لوگوں کو کیوں موہ لگا رہی ہے جو لوگوں نے فاطمہ کی بربادی میں سائن دیا ہے تیار ہو کے گئے تھے اور اس کی بربادی میں شامل ہوئے تھے تو یہ کیوں ان لوگوں سے مل رہی ہے یہ کیوں ان لوگوں کو موہ لگا رہی ہے یہ کیوں ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی ہے تو اس کا جواب پٹا رہا ہے کہ جرور دینا کیونکہ تیرے ساتھ بڑا جلوم ہو گیا تھا نا یہ پورے خاندان والوں نے تجھے بڑا مظلوم بتائے تھے تو اب اگر فاطمہ کے ساتھ میں ہوا ہے وہ جلوم تو پھر تُو فاطمہ کا سپورٹ کیوں نہیں کر رہی ہے وہ بلتے ہیں نا تیرا دوک میرا دوک رہتا ہے تو انسان زیادہ سمجھتا ہے تو تیرا دوک جو تھا وہی فاطمہ کو ہوا ہے تو تجھے اس کا دوک سمجھ میں نہیں آرہا تجھے ڈیڈی دلے کا سپورٹ کرنا ہے کیوں کیونکہ تیرا یار ہے وہ ہے نا باک کیوں لوگ وہاں پہ گئے تھے نہیں گئے تھے وہ سارا پروف کے ساتھ میں آگے دکھاتی ہوں تو آگے کی ویڈیو جرور دیکھنا آپ لوگ اور یہ لوگ یہ بھی جتا رہے نا کہ روبینا سے تو ان کا جگڑا ہے روبینا سے تو یہ بات نہیں کرتے روبینا سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے جیسے کہ اتنے جتا ہی تھی نا کہ میں ان کے گھر پہ نہیں جا رہی ہوں کیونکہ بہت ساری باتیں ہوئی تھی تو میں ان سے ملنا نہیں چاہتی ہوں تو اس کے سسرال میں کیا کر رہی ہے روبینا یہ تو یہی جتا کہ بڑے کے ٹیمپے نیبر کا گھر دکھائی تھی تو اب روبینا اس کے سسرال میں کیا کر رہی ہے سوچنے علی باتیں نہیں یہ سب مل کے نا بے وکوب بنا رہے آوڈینس کو اور میں تو فاطمہ کو اسی لیے سپورٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ وہ بھی ملی ہوئی ہے ورنہ پیٹھارا کو چاہیے بھئی آئے فاطمہ کو شاؤٹ آؤٹ ڈے نا فاطمہ کے چینل کو گروہ کروائے ملین کروائے فاطمہ کا چینل اس کے ساتھ میں بھی جلوم ہو گیا ہے کیوں نہیں کروائے رہی ہے ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا یہ بات کو نکل کے تو ابھی تلقے تو اس نے ایک لفظ نہیں بولی فاطمہ کے لیے کیا ہوا میٹنگ بیٹھی ہے کس طرح سے تم کو کیا بولنا ہے تم کو کیا بولنا ہے تم کو کیا بولنا ہے سب کو بتا رہی ہوں گی نا بلا کے کہ بھائی تم لوگ ہے نا تھوڑا سی سمجھ کے لینا میں تھوڑے دنیں نا ایک آدھ ویڈیو ڈالوں گی فاطمہ کی مظلومیہ کے اوپر کہ ڈیڈی نے بڑا غلط کر دیا اس کے ساتھ میں پھر میں کہانی اپنے طرف لے کے جاؤں گی میں سمپتی لے لوں گی اور پھر ہے نا تم لوگ میرے خلاف ویڈیو مت بنانا اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو جو میں لگاؤں گی ابھی اس میں سنیا اور وہاں پہ ڈیڈی بھی ہو لیکن میرے پاس میں ابھی ان کے تو آج کے پروف نہیں ہے اس کے لیے میں آج کا نہیں بولوں گی لیکن لوگ جا کے آئے ہیں مل کے آئے ہیں اس سے شاید سے لوگ والی میں میں بھی شامل تھے اتنا تک کہ پتا چلا ہے لیکن ابھی طلب پروف نہیں آیا ہے نا اس کے لیے میں نے لگائی بھی نہیں تھی اور بولی بھی نہیں تھی خیر یہ ویڈیو دیکھیں اور اس نے کیا بولا ہے نا وہ بھی دھیان میں رکھنا کہ میں ویلیج میں ہوں بیت کا دودھ لینے آیا ہوا ہوں مطلب یہ اپنے گھر پہ یہ ہی جاتا آ رہا ہے نا تو دھیان رکھنا یہ تو میرا موچھا رہا دیشے کھانے کو دیتا رہا ہے یہ کہہ رہے میں تو کھاؤں گا چٹنی یا کلے جی آپ کھانا میں نہیں کھا رہا چیلو 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 آپ لوگ نے پیچھے سے یہ جو ٹوٹیلے موکی چوبینا ہے اس کی آواز آ رہی ہے سنا اور یہ کہاں کا ویڈیو ہے پیٹارہ کے سسرال کا گھر کا ویڈیو ہے یہ ویڈیو اس نے ڈالی تھی سات تاریخ کو مطلب بنایا گیا ہے چھے تاریخ کو ٹھیک ہے مطلب لوگ دو تین دن سے ادھر ہی ہے چھے تاریخ کو یہ مہاں پہ نجر آ رہی ہے سات تاریخ کو مامون عدیم وہاں پہ نجر آ رہا ہے مامون عدیم کا بھی دکھاؤں گی آگے وہ بھی دیکھنا کہ لوگ کتنے بڑے فراؤڈ ہے بھئی کتنا جھوڑ بولتے ہیں اور پیٹارہ کچھ سے سپورٹ کر رہی ہے ڈیڈی کو اور سامنے آ کے بتا نہیں رہی ہے کہ میں ڈیڈی کی سپورٹ میں ہوں لیکن ان لوگوں کو مو لگانا ان لوگوں کو وہاں پہ رکھنا means کہ یہ ڈیڈی کو سپورٹ کر رہی ہے ہے نا اور دوسری بات کہ اس کا جو جگڑا وگڑا چل رہا تھا چوبینا کے ساتھ تو چوبینا اس کے گھر پہ کیسے پہنچ گئی کتنا بے وکوب بنا رہی سپورٹر ہو آنکھیں کھولو اتنے بھی اندے نہ بنو آنکھیں کھولو اپنی ٹھیک ہے ان کے فنکشن تو ابھی دو دین تلق کے اور چلے ہے کل کا تھا جو لاس فنکشن تھا اس کا مطلب ہے کہ پھر تو یہ لوگ شادی میں بھی ہوئیں گے ہو سکتا ہے ڈی ڈی اور سانیا بھی ہو شادی میں چھمیا ہے نا تو اس نے تو دکھائی نہیں ہوگی اور ان لوگوں نے جو ویڈیو ڈال رہے ہیں لوگ پرانے ویڈیو ڈال رہے ہیں مطلب کہ مل کے سب کے سب بے وکوب بنا رہے ہیں اور چوبینا نے والا جو کلیپ ڈالی ہے نا جس کے اندر وہ بتا رہی ہے کہ مجھے اممہ نے بولی ہے کہ جاؤ چاوی لے کے آؤ سامان لے کے آؤ تو وہ پٹا رہا ہے کہ ہی ویلیج کا فوٹیج ہے چاہیے تو میں وہ بھی لگا دیتی ہوں وہ بھی دیکھو آپ لوگ بولا ہے کہ آپ نوہ کورٹ جائیں میں نے تو بولا ہے میں نہیں جاؤں گی لیکن رمی نے بولا ہے آپ جائیں میرے گھر کو تالہ لگا کہ چاویان جو ہے وہ مجھے لے کے آئے اور جو سامان میرا پڑا ہے وہ سارا پیک کر کے رکھیں اور سارا سامان پیک کر کے وہاں پہ رکھ دیں اور آپ آئے مجھے چابیاں دیں اور میں جو ہوں اسلام آباد چلی جاؤں گی کیونکہ ستارہ اور امہ تو وہاں پہ جائیں گے نہیں اور میں جاؤں گی وہاں پہ تالے شالے لگا کے چاچا سے چابیاں لوں گی اور چاچا کے بھی ٹکیٹ ہو گئی ہے چاچا بھی ہونے والی ہے پتہ نہیں ہوگی بول رہا تھا وہ بھی چلے جائیں گے اور میں جو ہوں چابیاں لے کے آ جاؤں گی اور کیسی ہو ٹھیک ہو چلے تو جی اب یہ کام ہے یہ جو یہ اہم کام تھا یہ ہمارا ہو جائے میرا جو امی تو یہ دیکھو کہاں کا لگ رہے آپ لوگوں کو یہ وہی کا ہے پٹارہ کے ہی گھر کے طرف کا ہی ہے لیکن بعد میں یہ جتا ہی کہ دیکھو امی ہم سے ملنے آئی ہے ندیم بھائی ہے تو ان سے میل رہے ہیں جبکہ ہے دونوں پٹارہ کے گھر میں لیکن پچھوارے پہ لے کے جا کے امی کے ساتھ میں کلیپ بنائی جا رہی ہے اور یہ جتایا جا رہا ہے کہ امی ہم سے باہر ملنے آئی ہے ہم نہیں گئے پٹارہ کے گھر پہ ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لیا اس کے کچھن میں پٹارہ کا جو کچھن ہے اس میں سے چوبینہ کی آواز آ رہی ہے اور اس میں یہ اس طرح سے باتیں 可以 اور جتا یہ رہی ہے کہ ہم تو گئی نہیں ہیں پٹارہ کے گھر پہ اور اب یہ والی سنوئے چلو ما شاء اللہ ہم نے کافی جنہ ایفرین کیے کافی اندزامہ دیکھونا صحیح اس لئے ہم نے آتے ہیں چلو äھنے ٹھیک ہے ٹھیک اللہ چلو ما شاء اللہ ہم نے کافی جنہ ایفرین کیے کافی اندزامہ دیکھونا صحیح اس لئے ہم نے دیکھ لیا آپ لوگوں نے یہ والی ویڈیو آنٹ تاریخ کو اس نے دھالی ہے میں اس کے ساتھ تاریخ کو بنائی ہے جت دن فاروق گیا ہے نا یہ اس کے دوسرے دن کی ویڈیو ہے فاروق جت دن جا رہا تھا وہ دن کی ویڈیو میں روبینا پکڑی گئی ہے اور فاروق کے دوسرے دن کی ویڈیو میں ندیم پکڑا گیا ہے اور ان لوگوں کی اگر آپ لوگ ویڈیو دیکھو گے نا تو کہیں پہ بھی ان لوگ شو نہیں ہونے دے رہے ہیں کہ ان لوگ پیٹارا کے گھر پہ گئے ہوئے مطلب کہ بیوکوب بنا رہے ہو آڈینس کو تم لوگ ہاں جب تو اپنے پورے کاندان سے مل رہی ہے پیٹارا سب سے تیری دوستی ہے سلا ہے سب کچھ ہے تو آڈینس کو کیوں بیوکوب بنا رہی ہے کہ تیری ان سے سلا نہیں ہے تیری دوستی نہیں ہے تیری رشتے داری نہیں ہے تو تو اتنا مطلب ان سے چھوڑتی ہے کہ تو تو جا کے نیبر کے گھر میں بیٹھتی ہے تاکہ ان سے نہ ملاقات کرے تو تو یقین آگیا وہ دن بھی یہ بڑی علی دن وہاں پہ بڑی میں شامل تھی ٹھیک ہے اب یہ سب دیکھنے کے بعد میں کہ اسے مطلب انسان کا دل کرے کہ فاطمہ سچی ہے یہ ہمیں یقین کر لینا چھوڑے کتنے جھوٹے ہیں لوگ سب جنے فاطمہ کہاں سے سچی ہوگی کہ اسے میں میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کیونکہ مجھے جیسے سب ہے نا ویسی وہ بھی لگ رہی ہے وہ بھی بہت کچھ چھپا رہی ہے اس کو بھی بہت کچھ پتا تھا سب کچھ تھا ملی ہوئی ہے سب کچھ یہی نظر آ رہا ہے کیونکہ یہیں پہ دیکھ لو نا مامون عدیم نہیں بتا رہا ہے کہ وہ پٹارا کے گھر پہ گیا ہے چوبینا نہیں بتا رہی ہے کہ وہ پٹارا کے گھر پہ گیا ہے پٹارا نہیں بتا رہی ہے یہ جھاڑو علی چوڑیل نہیں بتا رہی ہے کوئی نہیں بتا رہا ہے کہ یہ گھر پہ گیا ہوا ہے اور وہ گھر پہ ہے مطلب سب جنے مل کے چھپا رہے تو آپ لوگ دیکھ لو کہ ان لوگ کتنا بے وکوب بناتے ہیں اور پھر بعد میں اس طرح سے جتانا کہ بھائی ہمارے اوپر تو بڑا جلوم کر دیا تھا چوبینا نے سلما کا سپورٹ کی تھی تو بڑا جلوم ہو گیا تھا تو میں تو اس سے رسطہ نہیں رکھتی ہوں اور جو لوگ بیٹھ کے چوبینا اوگالیاں دیتے ہیں ان کے پر یہ سب مل کے ہستے ہوئیں گے کہ ہم تو ایک ساتھ بیٹھ کے کلیجی روٹی کھا رہے گردہ کھا رہے اور ان کو دیکھو بیٹھ کے بھونک رہے یہ سوستے ہوئیں گے لوگ اور پیٹھارا کو اس نے کیا کیا نہیں بولی ہے ہاں پیٹھارا کے لیے کون کون سے اس نے کڑے نہیں کھو دی پھر بھی پیٹھارا کو کوئی فرق نہیں پڑا کیوں کیونکہ اس کو تو بھائی چھئیے بدنام ہوئے تو کیا ہوا نام تو ہوا یہ ہے ان کی تینکنگ تو جو لوگ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہو نا تو تھوڑا سی سوال کرو اپنی میڈم سے کہ تو تو وہاں پہ بول رہی تھی کہ لوگ ہے وہاں پہ اس کے لیے میں نہیں جا رہی ہوں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ پچھلے دنوں میں کیا کیا ہوا ہے اس کے لیے میں نیبر کے ادھر بیٹھی ہوں تو 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 نہیں گئی بتا رہی تھی تو یہ لوگ تیرے گھر پہ کیسے آگئے اب یہ بات اگر وائٹی پہیں گی بولیں گی اگر کوئی آ گیا تو میں بول تو نہیں سکتی نا میں بھگا تو نہیں سکتی نا کیونکہ جب ہی ہیرا کا بھائی اس کے ویڈیو میں نجر آیا تھا تو آ گئی تھی سفائی دے نے کہ وہ بچہ ہے وہ آ جاتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں مجھے نہیں اچھا لگا کہ میں کچھ اس کو بولوں تو وہ ٹیم پہ تو اس نے بچہ ہے بول دیتی اب کیا بولیں گی اور اگر آ کے یہ ساری کچھ سفائیاں دیتی ہے تو اس کا بھی جواب ضرور دے نا کہ چوبینہ اور ندیم کیوں چھپا رہے تھے کہ ان لوگ تیرے گھر پہ آئے یہ ڈراما کیوں ہوا جو تیری ماں سب سے بڑی ڈراما ہے ایک نائکہ عورت ہے نا تیری ماں وہ وہاں پہ گئی اب آیا پہن کے پتہ نہیں کیا پہنی تھی اس نے وہاں پہ گئی اور کلیپ بنا رہی ہے اسے مل رہی ہے وہ کلیپ میں جیسے یہ تو ابھی ابھی ملی ہے بیچاری آج سے پہلے تو ملی نہیں تھی چوبینہ اور ندیم سے جبکہ ویڈیو تین چار دن پہلے کا ہے جس کے اندر اس کی آواز بھی آ رہی ہے اور یہ جو معمول اٹھا ہے یہ بھی وہاں پہ نجر آ رہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا نا اتنے گھر پہ آکے ریاکشن دیئے کل مدلب کہ تین چار دن پہلے کی ویڈیو ہے نا مدلب شادی میں بھی شامل تھے سارے فنکشنوں میں شامل تھے اور دنیا کو یہ جتا رہے تھے کہ ہم تو نہیں ملتے ہمارے تو رسطے اچھے نہیں ہمارے میں تو جگڑے چل رہے ہم تو گرے ہوئے خاندان کے ارے بھائی اپنی آنکھیں کھولو جو لوگ ڈالر کا مو نہیں دیکھ کے سوچ رہے نا کہ یہ بندی اچھی ہے صحیح ہے سچی ہے تو وہ لوگوں کو بول رہی ہوں کہ آنکھیں کھولو ان کو نہیں بول رہی ہوں جن کو دیکھ کے بھی آنکھیں بند کرنے کی عادت ہے اور ڈالر کی پٹی بھان کے رکھے ہیں نا سر اپنی آنکھوں پہ جو دیکھ کے بھی دیکھنا نہیں چاہتے ہیں ان کو نہیں بول رہی ہوں وہ پیٹ سپورٹر ہے وہ اپنا ڈالر چھاپ رہے اپنا چینل چلا رہے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ اس کو نہیں جانتے اور اس کو سپورٹ کر رہے نا ان کو بول رہی ہوں کہ اپنی آنکھیں کھولو اور اس میڈم سے سوال کرو کہ یہ چوبینا نے تو تمہارے ساتھ بڑا جھلوم کر دی تھی یہی ندیم تھا نا جتنے بولا تھا کہ باہر پولیس کا یہ لگا دیتے ہیں ٹائٹل ثم نیل اور اندر پیزا کھاتے ہیں تو یہ تو وہاں پہ مل کے گئے سعودی ہم کو تو پوچھتے نہیں ہیں تو اس نے تو وہاں پہ جا رہی تھی تو میں نے منع کیا تھا کہ یہ نہ جائے مجھے پتا تھا یہ جائیں گی تو سلمہ کی زندگی برباد کر کے آئیں گی یہ ساری باتیں یہ ندیم نے کیا تھا نا اس کے بعد میں تم لوگوں نے بولا تھا کہ ان سے نہیں ملنا ان سے دور رہو پھر تمہاری میڈم کیسے مل رہی ہے تو جرہ یہ سارے سوال ہے نا کرنا اور پٹارا یہ جو تو ڈپٹے کا ڈراما کر رہی ہے نا اپنے ہلا ہلا کے ناچ رہی ہے ڈپٹہ اتار کے اور پھر دوسرے ہی دن تو ڈپٹہ سر پہ لے کے آ جاتی ہے تو ٹینشن مطلعہ انشاءاللہ اللہ تیرے پر وہ دن لائیں گا نا کہ تیرے سارے بال چلے جائیں گے اللہ کریں گا نا تجھے ایسی بیماری ہوئیں گی کہ تیرے سارے بال چلے جائیں گے اور تیری مجبوری بن جائیں گی سر پہ ڈپٹہ رکھنا ڈپٹے سے کھیل رہی ہے نا تُو پردے سے کھیل رہی ہے سنت سے کھیل رہی ہے نا ارے تم لوگوں نے تو جاہیلوں نے بدنام کر دیئے اسلام کو اور اپنے دیش کو تم لوگوں کو تو ڈپ کے مر جانا چیئے گیرے ہوئے گھٹیا لوگ چلے جی اس ویڈیو کو یہاں ہی پہ اینڈ کرتی ہوں ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اچھا آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ جو چاچو والی بات ہے اس کے اوپر میں نے بات نہیں کی تو اس کے لئے میں ویڈیو بنائی ہوں اب یہ اس سے پہلے جاتی ہے یا بعد میں جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں لیکن ویڈیو میں نے بنائی ہوں اس کے اندر میں نے بات کی ہوں تو وہ ویڈیو اپ لوگ جرور دیکھنا اللہ حافظ